سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے کرامن کاتبین یعنی وہ دو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کرامن کاتبین دو فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے فیلوں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو اگر کوئی شخص کرامن کاتبین ان دو فرشتوں کو خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیرات ہوں گی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کرامن کاتبین کو خواب کے اندر دیکھے تو اگر تو وہ شخص نیک ہے تو وہ دونوں جہان کے اندر خیر پائے گا اور جا وہ صلاح ہوگی اس کی اور اگر وہ شخص مفلس ہے غریب ہے تو وہ غم کے اندر مبتلا ہوگا اور اگر ان فرشتوں کو آپس کے اندر لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ شخص گناہگار اور نافرمان ہے اور عذاب خدا کا مستحق ہے اور اگر فرشتوں کو دیکھے کہ کسی چیز کے لیے منتظر کھڑے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑا دیکھے تو وہاں امن ہوگا اور اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا اور اگر رکوع اور سجود میں دیکھے ان دونوں فرشتوں کو تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے احکام احوال بلکل سیدھے ہو جائیں گے اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل کے اندر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ بندہ خدا تعالی کے اوپر جب جھوٹ بانتا ہے جھوٹ لگاتا ہے اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ فرشتوں کے ساتھ جب وہ اڑتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا اور اگر دور فرشتوں کو دیکھے اور ان کے قریب نہیں جا سکتا تو اس پر دلیل ہے کہ اس کو پر مصیبت آئے گی اور اسی طرح اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو اگر نیک ہے تو اس کو شادی کی خوش خبری ہے اور اس کو جا وہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشیہ نصیب ہوں گی اور اگر برا ہے تو رنج و غم کے اندر مبتلا ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ دشمن کے اوپر فتح پائے گا اور اس کا انجام جا وہ بخیر ہوگا اچھا ہوگا اور اگر ان کو ایک جگہ پر اترتے ہوئے دیکھے تو اس بات کے دلیل ہے کہ جہاں پر وہ فرشتے اترے ہیں وہاں کے لوگ غم کے اندر مبتلا ہوں گے وہاں کے لوگ جا وہ غم سے نجات پائیں گے کیونکہ فرشتے ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لئے جا وہ کرتے ہیں ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی خواب دیکھی ہے جس کی تبیر ہمارے چینل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کمنٹ کے اندر ہمیں وہ خواب سند کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی روحانی یا شری مسئلے کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ جا وہ لکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ